اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و اہل بیت التیبین التاہرین المعصومین اما بعد سورہ علی عمران آیت نمبر 181 سے 186 181 سے 186 تک بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد سمع الله قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ الَّذِينَ قَالُوا اِنَّ اللَّهَ عَهِدَ اِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارِ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَا قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلغن في أموالكم وأنفسكم وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَتُوا أَذًا كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَتَقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ارشادِ پروردگار ہوتا ہے یہ یہود کے بارے میں ہے کہ یقیناً اللہ نے سن لیا ان لوگوں کا قول جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم اغنیہ یعنی ہم پیسے والے ہیں اور اللہ مازاللہ محتاج ہے یہ کہا گیا کہ یہ آیت جب نازل ہوئی کہ منظر لذی یقرض اللہ قرض حسنہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تو اس وقت بطور نکتہ چینی کے کرٹیسائز کرتے ہوئے یہودیوں نے یہ کہا کہ مسلمانوں کا اللہ جو ہے وہ مفلس ہے اور لوگ مالدار ہے جب ہی تو وہ لوگوں سے قرض مانگ رہا ہے اب ظاہر ہے کہ قرض جیس مفہوم سے وہاں پر کہا گیا تھا اس کا مطلب کچھ اور تھا اور انہوں نے اس کو ٹویسٹ کر کے ایک اور مطلب دینے کی کوشش کی ذرا سا انسان آقل استعمال کرے تو مراد پروردگار بلکل روشن ہے کہ پروردگار عالم انسان کو شرف دینا چاہتا ہے کہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے پروردگار ہی نے لوگوں کو مال دیا اور پھر اس کے بعد دیوے مال میں سے کچھ کا مطالبہ کیا اور شرف یہ تھا کہ پروردگار عالم گویا اسے اپنے اوپر ایک قرض کے طور پر فرض کرتا ہے اور ایک منان دلاتا ہے کہ خدا و اندر مطالب سے تمہاری جو چیز تم نے خدا کو دی ہے وہ حتمن ملے گی واپس ملے گی اور بھرپور انداز سے واپس ملے گی جتنا تم نے دیا ہے اس سے بہت بڑھ کر مگر انہوں نے اس کو اس طرح سے ٹویسٹ کیا تو پروردگار عالم نے یہاں پر یہ اشارت فرمایا کہ یقیناً اللہ نے سن لیا ان لوگوں کا قول جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم ہیں بیسے والے تو ہم لکھ لیں گے جو انہوں نے کہا اور ان کا انبیاء کو نہاق قتل کرنا اسے بھی لکھ لیں گے یعنی اس سے پہلے بھی جو ان کی فور فادرز تھے اشداد تھے ان کا بھی یہ طریقہ کار تھا کہ انبیاء کو وہ قتل تک کر دیا کرتے تھے پھر پروردگار عالم نے ان کے لئے جلانے والے عذاب کا اعلان کیا کہ ہم کہیں گے کہ چکھو اس جلانے والے عذاب کو یہ سب کس وجہ سے ہے کرتود کیے ہیں جو تم نے اپنے کام کیے ہیں تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے یہ انہی کا کیا دھرہ ہے وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِسَلَّا مِنْ لِلْعَبِيدِ اور اللہ اپنے بندوں کے اوپر ظلم کرنے والا نہیں ہے اب ظاہر ہے کہ یہ ایک مرتبہ پھر پروردگار عالم نے اپنی عدالت کی طرف متوجہ کیا ہے کہ جب وہ ظلم کرنے والا نہیں ہے تو وہ کیا کرنے والا ہے وہ عدل کرنے والا ہے آگے مزید ان کا جو انداز ہے اس کو پروردگار عالم نے بیان کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ہدایت کیا اِنَّ اللَّهَ آَهِدَ اِلَيْنَا اللَّهَ نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَعْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ جب تک کہ رسول ہمارے سامنے ایسی کوئی قربانی پیش نہ کر دے کہ جس کو آگ آ کر جلا دے یہ جناب حابیل اور قابیل کے واقعے کے اندر بھی ہم لوگ پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی یہ تفصیل موجود ہے کہ جو پرانے زمانے کے اندر یہ طریقہ یقیناً بعض کیسز کے اندر رہا کہ پروردگار عالم کے قبولیت کا اعلان اس طرح سے ہوتا تھا کہ آسمان سے ایک آگ آتی اور جو چیز خدا نے قبول کی ہوتی اسے وہ جھلا دیتی یہ جھلانا منفی معنی میں نہیں ہوتا تھا بلکہ مصبت معنی میں ہوتا تھا کہ پروردگار نے اس کو قبول کر لیا مگر کیا یہ کوئی ایسا عمومی اصول ہے کہ جو بھی نبی آئے گا وہ اسی طریقے کا کوئی موجودہ دکھائے گا یہ ظاہر ہے کہ یہودیوں کی طرف سے اپنی بنائی ہوئی ایک فیبریکیٹڈ بات تھی جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا تو یہاں پر انہوں نے نہ مننے کے لیے اس کو خدا کی طرف افترہ کیا پروردگار عالم کی طرف اپنی طرف سے گھڑ کر ایک بات بیان کر دی کہ ہم اس کو تو یہ ہدایت کی گئی ہے تو اہبی بن سے کہہ دیجئے کہ تمہارے پاس میرے رسول آ چکے ہیں مجھ سے پہلے رسول آ چکے ہیں اور کئی رسول آ چکے ہیں جو موجزات لے کر آئے تھے اور ویسا موجزہ بھی لے کر آئے تھے جو تم کہہ رہے ہو پھر اس کے بعد تم نے ان کو قتل کر دیا کیوں قتل کر دیا جبکہ اگر تم سچے ہو تو تمہیں تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ تم ان کی باتوں کو قبول کرتے یہاں پر بھی غور کرنے والی بات یہ کہ جو اجداد کا فیل ہے اس کی نسبت ان لوگوں کی طرف دی گئی جو اس حق موجود تھے تو آپ غور فرمائیے کہ ان کے اجداد کے ساتھ جو نظریاتی اتحاد تھا اس کی بنا پر ان کو بھی اس میں شمال کیا گیا تو یہ قرآن مجید کا ایک مزاج ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کوئی قوم کسی کو ہنڈورز کرتی ہے تو پھر اس قوم کے جرم کے اندر بھی اس کو شریک مانا جاتا ہے اب آگے پربردگارِ عالم اپنے حبیب کو تسلی دے رہا ہے اور یہ ارشاد فرماتا ہے فَإِنْ قَذَّبُوْكَ اے حبیب اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں فَقَدْ قُزَّبَ رُسُلُمْ مِنْ قَبْلِكَ تو آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول ہیں جن کو جھٹلائے گیا جاؤو بالبیانات جو ان کے سامنے بیانات یعنی موجزات لے کر آئے وَالزُبُرْ کِتَابِ بھی لے کر آئے وَالْكِتَابِ الْمُنِیرِ اور روشن آئینِ حیات قانون دستور ایک ایسا نوشتہ یا ایسا زبانی بیان جس کے اندر لازمی عمل کی جانے والے ہدایتیں موجود تھیں وہ سب لے کر آئے مگر اس کے باوجود ان کو جھٹلا دیا گیا تو اگر آپ کو بھی جھٹلایا جا رہا ہے تو اس میں دل گرفتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ آیت بھی من جملہ ان آیتوں کے ہے جن کو اس ثبوت میں پیش کیا جا سکتا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ جب نس سراحت کے ساتھ آ جائے تو اس کے بعد سب قبول کرنے لگتے ہیں بلکہ نس کے آنے کے بعد بھی انکار کرنے والے انکار کرتے ہیں جیسا کہ یہاں پر موجود ہے تو اس کے بعد بھی اگر پیغمبر اکرم نے کسی موقع پر نس بیان کر دی ہو پروردگار عالم کا حکم بیان کر دیا ہو چاہے وہ امامت کے بارے میں ہو چاہے وہ کسی اور حوالے سے ہو اور اس کو قبول نہ کیا جائے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اگر نس ہوتی تو کیسے انکار کیا جا سکتا ہے اگلی آیت میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے یہ قرآن کی بہت مشہور آیت ہے جو ایک سے زائد مقامات پر قرآن مجید میں آئی ہے کہ کل لو نس سن زائقت الموت کہ ہر زیرو کو موت کا زائقہ چکھنا ہے اور تم کو قیامت کے دن پورا پورا عجر مل جائے گا جو بدلہ ہوگا وہ پورا پورا مل جائے گا سواب ہوگا تو سواب مل جائے گا عذاب ہوگا تو عذاب مل جائے گا فَمَنْ زُحُزِّحَا عَنِ النَّارِ وَعَوْدْ خِلَ الْجَنَّةِ فَقَدْ فَازَا تو جس کو چھٹکارہ دے دیا جائے جہنم کی آگ سے اور جنت میں داخل کر دیا جائے تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا اور دنیا کی زندگی کیا ہے سوائے اس کے کیسے سرماعے فریب کہا جا سکے یعنی ایک دھوکہ ہی تو ہے اس کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے اب اس دنیا کے اندر جب امتحان ہوگا تو اس کے اندر دو اہم چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے امتحان ہوگا ان میں ایک ہے مال اور ایک ہے تمہاری جان وہ یہاں پر کہا جا رہا ہے پھر اس کے بعد پروردگار عالم فرماتا ہے کہ تیسری چیز بھی یہ ہے کہ جو اہل کتاب ہیں ان سے اور صاحبان کتاب کے علاوہ شرک کرنے والوں سے تمہیں باتیں بھی سننا پڑیں گی یعنی مال سے تمہارا امتحان ہوگا جان سے تمہارا امتحان ہوگا اور تمہیں اپنے اندرے خوصلہ پیدا کرنا پڑے گا بہرحال جو مخالفین ہیں وہ تنس کی تیر برسائیں گے گالم گلوج بھی کریں گے بیڈ لینگویج بھی استعمال کریں گے اور اس کے ذریعے سے تم کو عذیت اور کثیر عذیت پہنچائیں گے تو یہ دل آزار باتیں جو ہیں ان کو برداشت کرنا پڑے گا ان کے مقابلے میں تمہارا رییکشن یہی ہونا چاہیے کہ تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو صبر کا مطلب یہ ہے کہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو اور پرحزگار رہو یعنی خدا کی ریعتوں پر عمل کرو اور دوسری بات یہ بھی کہ وہ اگر گالم گلوج کرتے ہیں تو تم ان کے مقابلے میں یہی انداز اختیار مت کرو لیکن اگر تم نے یہ کیا صبر اور تقوی تو یاد رکھو کہ یہی عظم امور میں سے ہے یعنی کردار کی مضبوطی کے باعث ہیں یہاں پر یہ صفحہ مکمل ہوتا ہے آیت نمبر 186 پر پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور وارث قرآن امام الزمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین و سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ